بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تھا ہے کہ ہمارے پاس کی کو جانت ہی نہیں پتا اس کی باب جو وہ وہ ڈیسائفرنگ کرنے کی کوشش ہے کہ ہم مسجی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے کیپٹو انیلیسزم کی ٹو ٹائپس ہیں کیپٹو انیلیسٹک اٹیک اور بروٹ فورس اٹیک کے بارے میں دیکھیں اس ٹوٹوری میں انکے بارے میں ڈسکس کریں گے تو ہمارے پاس یہ 5 طرح جو attacks ہوتے ہیں یعنی کے cipher attacks only. Non plain texts, chosen plain texts, chosen cipher text, chosen text. اس کے علاوہ اور بھی وہ attacks ہوگی رہا ہے وہ اس میںی my crypto analytics میں نہیں آتے وہ ہم بعد میں discuss کریں گے passive attacks active attacks. اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے بلکہ کر چکے ہیں تو وہ اس میں نہیں آتا ہے اس میں صرف اور صرف ہم ان پانچ اٹیکس کے بارے میں ڈسکس کریں یہ اٹیکس ہیں اور ان یہ ٹائپس ہیں کریپٹ و ایلیٹی کے اٹیکس کی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں جو ہے اٹیکس سائیفر اٹیکس ٹونڈی اس میں اس کو ان سام میں اس نے کی کو فائنڈ کرنا ہے لازمی اس کے مقصد یہ ہے کہ سب سے میسیج تو اس نے ریکرور کرنی کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو لازمی طور پر اس کو encryption یا decryption algorithm کا پتہ ہوگا اور اس کے ساتھ اس کو کی کو find کرنا ہوگا تو ciphertext only میں آپ کو نام سے پتا چاہ رہا ہے کہ ciphertext only یعنی کہ اس کو encryption algorithm ہے اس کا پتہ ہے اور ciphertext کا اس کو پتہ ہے اب اس میں کی کا پتہ لگانے کی کی کونسی لگ ہے اور کی کو پتہ لگانے کے بعد اس میں plain text جو وہ حاصل کر رہا اور اس کا target ہے plain text اس کو حاصل کرنا ciphertext on element اس کے بعد ہمارے بات ہوں non plaintext non plaintext کا مطلب ہو کہ اس میں اس کے پاس plaintext اس کو پتہ ہے اور اس نے ciphertext اس کا جو target ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس plaintext اور ciphertext بھی ہے اب یہ plaintext اور ciphertext کونس ہے یہ اس سے یعنی کہ جس کو وہ اب hack کرنا چاہا ہے جس deciphering جس plaintext کر رہا ہے اس سے پہلے اس کے پاس یعنی کہ وہ والا میسیج نہیں ہے جس کو ابھی وہ کرنا ہے اس سے پہلے ہی جو ہم previous جو اب اس کے پاس جو ہیں میسیج بغیرہ تھا اس کا اس کو جو ہے اس کے plaintext کا پتہ اور ciphertext کا بھی پہلے والے کا پتہ ہے اور اس نے صرف کی کا پتہ لگانا ہے اور اس کے بعد جو اب جو میسیج بغیرہ جو سینڈ ہو رہا ہے اس کا اس کا plaintext بھی اس کو پتہ چاہ چکے اور اس نے آپ صرف اس سے deciphering یعنی کہ ciphertext کا پتہ لگا ہوا ہے تو اس لیے یہ ہمارے پاس بہت ہی ایزی لیے بریکل ہو سکتا ہے کیوں کہ اس کے بعد پہلی ساری information ہے بس اس نے جو میسیج ہے اس کو plaintext پڑھنا اور اس کے بعد ciphertext کو خور کر لینا ہے اس کے بعد چوزن plaintext چوزن plaintext مطلب کہ اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس بہت زیادہ information ہے اور اس میں سے وہ تھوڑا سا تھوڑا بہت زیادہ plaintext کو چوز کر لیتا ہے یعنی کہ سیکٹ کر رہا ہے اور یہاں پھر آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد plaintext بھی ہے اور ciphertext بھی ہے یعنی کہ simple یہی کہ اس میں سے جو میسیج ہے اس میں سے چوز کر لیتا ہے plaintext کو اور plaintext کو چوز کرنے کے بعد اس کو پتا ہے کہ encryption algorithm کون ہے کونس ہے اور اس کو جو حاصل کرنا ہے اس کا target ہے ciphertext کیونکہ اس کو plaintext کا پتا ہے اور اس نے encryption algorithm کو پتا تو اس کو encryption algorithm لگائے گا اور کی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس چوزن سائفر ٹیکس چوزن سائفر ٹیکس مطلب ہو کہ وہ جو سائفر ٹیکس کو چوز کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو decryption algorithm کا بتا ہے اس نے کی کو جاننا اور کی کو جاننے کے بعد decrypt کرنا ہے سائفر ٹیکس کو اور حاصل کرنا ہے plaintext اس کے بعد چوزن ٹیکس چوزن ٹیکس ہمارے پاس best喝 سائفر ٹیکس کاموڑا اس کے بعد چوز کر لیتا ہے تو بھی چوزنillion جو سائفر ٹیکس اس کے بعد دور اگر وہ سائفر ٹیکس چوز ہے جو جو nevertheless crookہ یہ ایکس ہے جو کی طرف ہوں اس کے پاس ایکس نظر ہے غرم ٹیکس کو اس کےب اگر کرتے ہیں تو اگر وہ ریسیور کے ساتھ طرف یعنی کہ ہیکنگ کر رہے ہیں تو وہ سائفر ٹیکس کو چوز کرتے ہیں تو تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ